ہاتھ کے ہاتھ دعا مذہور ہوئی ہاتھ کے ہاتھ دعا مذہور ہوئی کہ جی آپ ہمارے دعا کر دیں وہ بیمار ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں آپ آمین کہیں اللہ کے پڑوس میں ساتھ ہی اللہ بھی موجود ہے اللہ بھی ہاتھ کے ہاتھ اس کو گرہ کے اس کی دعا خبول کر دیں تو دیکھو ایک چھوٹا سا عمل یہ ایک نیت کی بدلنے سے کتنی بڑی قیمت بڑی کہ ستر ہزار فشل دعا کر رہے لیکن نیت اگر نیت جاب کی ہے آجی جاب ہے دیوٹی ہے جی کیا کریں دیوٹی جبانی ہے تو ساتھ دن سر بھی کپایا یعنی دنیا کے چند ٹکیں ملیں لیکن اتنا بڑا شرف ہے اس سے محلوب تو ایمان اور دین کا ہمارا کمال یہی ہے کہ نیتوں کو بدل کے نیتوں کو بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو دوسرے اس کا تصور بھی نکل سکتے ہیں یعنی دے ایک آدمی ہے وہ اچھی نوگری ڈوڑتا ہے یار میری پچاز آر کی ہے سوچا اسی کی مل جائے یار فلاں لاک کی مل جائے وہاں تنخواہ زیادہ ہو جائے یہ منع نہیں ہے آپ دس لاک کی نیت کر لیں اسلام نے منافع پروفٹ کی تو کوئی نیمٹی نہیں رکھی ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ایک لاک کی جو تنخواہ تلاش کرنا اس میں نیت کر لیں اللہ کی کہ یار اللہ میں ایک لاک کی اس نے مانتا ہوں تاکہ زیادہ جب کماؤں گا زیادہ تیری زکاہت نکلے گی زیادہ تیرے صدقے دوں گا زیادہ تیرے راستے میں دوں گا تو میں اس نیت سے زیادہ مانتا ہوں تاکہ میں تیری زکاہت زیادہ نکلے گا تو اللہ تاہ اس کا زیادہ نوکری تلاش کرنا اچھی جوپ ڈھونڈا بھی بادر بن جائے گا اور اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آ جائے گا اور اللہ کے وہ حریص اور لالچی نہیں لکھا جائے گا یا بڑا حریص آدمی ہے لوگوں کو دس زیادہ کی نہیں ملتی ہے پچاس زیادہ پہ سبر نہیں اس کو قنات نہیں ہے یہ نیت یہ کرے کہ میں اللہ آرہ سے آرہ اس میں لونتا ہوں تاکہ میں پھر تیرے راستے میں زیادہ خلق ہوں یہ نیت نہ ہو کہ میں اچھا بڑا مکان لوں گا میں لمبی گاڑی لوں گا میں پاکستان میں پلازہ بناوں گا میں وہاں زری زمین خریدوں گا بگلہ دیش کے اندر زری زمین خریدوں گا یہ نیت ہے اور آج ہماری یہ نیت ہے اور اگر کامیاب بھی ہو گیا تو کیا ہوگا یہ دنیا کے سامان دنیا تک ہے لیکن وہ نیت کر لیں تو آپ دونوں کام کریں گے آپ کو اللہ جب عطا کرے آپ پلازے بنائیں حلال روزی کے لیے آپ جوکچ درائے بنائیں حلال سورس بنائیں لیکن اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے اور غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے تو ہر چیز کے اندر انسان جو اپنی نیت کو خالص جب رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوص رحمت اس کے ساتھ اس لئے فرمائے اِنَّا وَعْلِمْ وَعْمَانَوَا آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے گویا کہ ہر چیز میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے خالص اور اچھی نیت ہونی چاہیے امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ تین طرح کے افعال ہیں جس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے تین طرح فرمائے کہ ایک تو طعات ہے طعات نیکیوں میں نیت کی ضرورت ہے صحیح نیت ہوتی ہے دوسرے عمال ہیں معاصیات معاصیت جس کی گناہ اور تیسرا مباہات تین عمل ہیں طعات ہیں معاصیات ہیں اور مباہات ہیں تین عمل ہیں اب فرمائے کہ طعات جو ہیں طعات کے اندر اگر سچی نیت کی ہے تو یہ طعات طعات ہے اور آپ کو عجر و سواب دے گی لیکن طعات کے اندر آپ نے بری نیت کی کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کر رہا ہوں تو پھر اس طعات کا آپ کو گفتہ دیں دوسرا معاصیات معاصیات وہ عمال ہیں اس کے اندر نیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس میں اچھی نیت نہیں کر سکتے آپ یہ سوچیں کہ یار میں جو ہے یہ اللہ کے راست میں صدقہ دینا چاہتا ہوں لہذا چوری کر لیتا ہوں مالداروں کی چوری کر کے میں اللہ کے راست میں صدقہ دوں گا نیت غیبت کرتا ہوں لیکن غیبت میں آپ نیکی کی نیت کر لیں جی مجھے ثواب ملی اس لیے میں غیبت کرتا ہوں میں ڈاکہ ڈالتا ہوں اس لیے کہ مال ملے گا میں غریبوں کو پکان بنا کے دوں گا تو معاصیات اور گناہ کے اندر جیہے نیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں آپ جیہے نیک نیت نہیں کر سکتے لہذا بعض دفعہ تو کفر تک کی معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ عسان اگر جیہے گناہ کو حلال سمجھ لے گا اس کو حلال سمجھ کے نیت کر لے گا بھئے ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ ہم مالداروں کے چوری میں ہشنے کرتا ہوں تاکہ غریبوں کو مال دوں کیونکہ یہ مالدار غریبوں کو دیتے نہیں لہذا مالداروں کے مال چوری کر کے میں غریبوں میں باٹھوں گا اور اس کو حلال سمجھتا ہے تو فراہم اس حلال سمجھنے پر کافر ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے چوری کو حرام کارا ہے وہ اس مالدار کا حق ہے کسی بھی ناجائز اور گناہ کے راستے سے تو ملینے کا حق نہیں اور تیسرے مباہت ہیں مباہت وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اگر اچھی نیت کی تو وہ نیک سواب ملے گا اگر بری نیت کی تو کوئی سواب نہیں یہ مباہت ہے عام زندگی کے عمال ہیں عام زندگی کے عمال ہیں اب کھانا ہے کھانا کھانا مباہ ہے آج لیکن کھانا اس نیت سے کھائیں یا اللہ میں کھانا اس لیے کھا تو مجھے طاقت ملے گی توانا ہی ملے گی میں تیری اچھی نماز پڑھوں گا میں تیرا اچھا روزہ رکھوں گا میں زیادہ اتلاوت کروں گا تو یہ جب نیت کر لے گا تو یہ ایک مباہ عمال ہے یہ عبادل بن جائے گا لیکن کھانا کھانے میں اس نے بری نیت کی کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں طاقت آئے گے توانا آئے گی گناہ کروں گا معصد کروں گا یہ نیت کی تو اس کا یہ کھانا کھانا اس کے لیے گناہ اور معصد بن جائے تو مباہات کے اندر جو ہے نیت کی بنیاد پر اس کے طاعت ہونا اور اس کا معصد ہونا متیر ہوتا ہے اس لئے فرمائے فَإِنَّا عَلِيمَا عَلِيمَا عَلَىٰ فَمَنْ كَانَ حِجْرَتُ إِرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمائے کہ جس کی حجرت اللہ اور اللہ رسول کی طرف ہو تو فَحِجْرَتُ إِرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو خیر یہ اس میں انشاءاللہ تخصیل ہے تو یہ انشاءاللہ اندہ بیان کروں گا اللہ تمہارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رَبَّنَا تَقُبْلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَ سَمِلْعَلِيمَ وَتُمْعَلِنَا إِنَّا كَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمَ یا اللہ مَلِقُنَ حُکُمْ آفَرْمَا یا اللہ من خاطروں سے درگزر فرمائے یا اللہ ہم نے مشکا شریف کے درس شروع کیا ہے یا اللہ اس میں استقامت اطاف فرما یا اللہ اس میں خیر ناظر فرما یا اللہ اس میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس سے صلی اللہ تقویٰ و خلوص کی منیاد پر اس کو قائم فرما یا اللہ خالص نیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے درس کو شروع فرما اور اس کو سننے سنانے کا موقع اطاف فرما اور عمل کی توفیق اطاف فرما یا ہر طرح کی یا اللہ فطور نیت سے نیت میں کسی بھی قسم کے فطور سے ہمیں محفوظ فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیری خلقی محمد اللہ علیہ وسلم حبی اجبائی